نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامت دنیا سے کولم پیش ہے آپ کتنا جیئیں گے کولم نگار ہیں ایم ابراہیم خان اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پیدائش اور موت فطری امور ہیں جن پر کسی کا اختیار نہیں جو پیدا ہوا ہے وہ ایک دن مرے گا ہاں پیدائش اور موت کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے قابل غور ہے پیدائش اور موت پر اختیار بھلے ہی نہ ہو ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ بہت حد تک ہمارے اختیار میں ہے ہماری پسند اور نا پسند ہماری زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے اور ہوتی ہی ہے ہم کیسے جییں گے اس کا تعین بہت حد تک ہم کو ہی کرنا ہے ڈھنگ سے جینے کی خواہش کس کے دل میں انگڑائیاں نہیں لیتی مگر کیا اس خواہش کو عملی جامع پہنانے کے لیے درکار عظم پایا جاتا ہے اس سوال کا جواب بالعموم نفی میں ہی دیا جا سکتا ہے انسان مرتے دم تک اس بات کا خواہش مند رہتا ہے کہ زندگی ہر قدم پر خوشحالی سے ہم کنار رہے اس کے لیے وہ سو جتن کرتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان محنت تو بہت کرتا ہے مگر ساری محنت غلط اندازوں کے ساتھ اور غلط سمت میں ہوتی ہے اس کا نتیجہ جاں فشانی کے باوجود کچھ خاص حاصل نہیں ہو پاتا کسی کو معلوم نہیں کہ موت کب آئے گی بہت سے لوگ انتہائی کمزور جسم کے ساتھ بیماریوں کو جھیلتے ہوئے تویل عمر پاتے ہیں جبکہ کچھ لوگ اچھے خاصے سہت مند ہوتے ہوئے بہت چھوٹی عمر میں دنیا چھوڑ دیتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس سوال کا جواب طبی ماہرین کے پاس ہے نہ فطری علوم کے محققین کے پاس وہ محض قیاس کے گھوڑے دوڑا سکتے ہیں تحقیق کے میدان بہت سے ہیں کمو بیش ہر معاملے پر دادے تحقیق دی جا رہی ہے فی زمانہ ماہرین میں اس بات پر بھی ایک دوڑ سی لگی ہے کہ کسی نہ کسی طور معلوم کیا جائے کہ کوئی کتنا جیے گا اس کے لیے مسنوئی ذہانت سے بھی مدد لی جا رہی ہے جاپان کی اساکہ میٹروپولٹن یونیورسٹی کے محققین نے مسنوئی ذہانت کی بنیاد پر ایسا موڈل تیار کیا ہے جس کی مدد سے یہ معلوم ہو سکے گا کہ کوئی کتنا جیے گا یہ کام سینے کے ایک سرے کی مدد سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دہ لینسٹ ہیلڈی لونجیوٹی جرنل میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں اساکہ میٹروپولٹن یونیورسٹی کے محققین نے بتایا ہے کہ کسی بھی شخص کی عمر جتنی زیادہ ہو سکتی ہے اس کے بیمار پڑھنے کا امکان بھی اتنا ہی توانہ ہوتا ہے ریجویٹ سٹوڈنٹ اور مقالے کے مصنف یاسو ایچ میٹسیامہ کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کے موڈل کی بنیاد پر تیہ ہونے والی حقیقی عمر صحت سے متعلق معاملات کی بہتر تشریح میں مدد کر سکتی ہے ماہرین دراصل یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کو کون کون سے خطرناک امراض لاحق ہو سکتے ہیں خون، ٹیشو اور ہڈیوں کے گودے کے تجزیے سے مستقبل میں لاحق ہونے والی بیماریوں کے بارے میں تھوڑا بہت ضرور جانا جا سکتا ہے یہ بات دو ہزار آٹھ سے دو ہزار گیارہ کے دوران مختلف ہسپتالوں میں سرسٹھ ہزار افراد کے سینے کی ایکسری ریپورٹس کی مدد سے کہی گئی ہے محققین نے مختلف بیماریوں کا سامنا کرنے والے مریضوں کے سینے کے چونتیس ہزار ریڈیو گرافز کا بھی جائزہ لیا تاکہ اصل عمر اور مختلف بیماریوں کو شکست دینے کی صورت میں حاصل ہونے والی عمر کے فرق کو بہتر طور پر سمجھا جا سکے مصنوعی ذہانت پر مشتمل موڈل کی مدد سے کسی بھی شخص کی اصل عمر کے مقابلے میں زیادہ عمر کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے جسم کے مدافعتی نظام کی کیفیت بھی عمر کا اندازہ لگانے میں خاصی مدد دیتی ہے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مصنوعی ذہانت کا موڈل جسم کا ٹھوس تجزیہ کر کے بتاتا ہے کہ کوئی بھی شخص کس حد تک بیماریوں کو شکست دے سکتا ہے اور کہاں تک جی سکتا ہے یہ تو ہوئی تحقیق اور تقنیق کی بات اب آئیے زندگی کے اخلاقی پہلو کی طرف ہر انسان زیادہ سے زیادہ جینا چاہتا ہے یہ خواہش کسی بھی درجے میں بری نہیں خدرت کی بکشی ہوئی سانسیں اتنی بڑی نعمت ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے ہمیں کب تک جینا ہے یہ تو خدا کو ہی معلوم ہے مگر ہاں ہم یہی چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جیئے تاکہ دنیا کی رنگینیوں سے محضوظ ہوتے رہیں یہ دنیا ہے ہی ایسی رنگین اور پل لطف کہ اس کا نشہ اترنے کا نام نہیں لیتا جو لوگ حالات سے تنگ رہتے ہیں وہ بھی جینا چاہتے ہیں جو آسودہ حال ہیں وہ کسی نہ کسی طور زیادہ سے زیادہ جینے کے متمنی رہتے ہیں دنیا کے لیے ان کا موہ ایسا نہیں کہ سمجھ میں نہ آسکے یہ دنیا ہے ہی اتنی مہنی کہ جی نہیں بڑھتا زندگی نعمت ہے اور ہر نعمت اس لیے ہوتی ہے کہ اول تو اس سے مستفید ہوا جائے اور دوسرا اس کا حق ادا کیا جائے ہر انسان کو اس دنیا سے جس قدر لطف اندوز ہونے کا حق حاصل ہے اسی قدر فریضہ بھی تو اس پر آئد ہوتا ہے کہ دنیا کو کچھ دے لوگوں کو ڈھنگ سے جینے میں مدد دے زندگی کا معاملہ مقدار سے زیادہ میار کا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی کتنا جیے بلکہ یہ ہے کہ کس طرح جیے یعنی زندگی کیسی ہونی چاہیے منظم اور آسودہ حال معاشروں میں لوگ آلہ میار کی زندگی بسر کرتے ہیں چھوٹی عمر ہی میں بہت کچھ پا لیتے ہیں سہتے آمہ کا بلند میار انسان کو ڈھنگ سے جینے کے قابل بناتا ہے کریئر سے مطالق سوچ تیزی سے پروان چڑھتی ہے اور باراور بھی ثابت ہوتی ہے یہی حال بہت سے دوسرے معاملات کا بھی ہے مغرب کے ترقی آفتہ معاشروں میں کوئی طول عمر کی آرزو کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں بڑھاپا بھی شاندار اور قابل رشک ہوتا ہے ایسے میں چند لمحات بھی مکمل زندگی جیسے لگتے ہیں جب آسودگی ہو بنیادی سہولتیں بھی فروانی سے میسر ہوں شاندار طرز رہائش ممکن بنائی جا چکی ہو سہت آمہ کا میار قابل رشک ہو تب انسان بالکل عمومی سطح پر بھی خاصہ خصوصی ہوتا ہے دوسری طرف پسماندہ معاشروں میں طول عمر کی خواہش عجیب لگتی ہے بڑھاپا تو خیر ہوتا ہی پریشان کن ہے پسماندہ معاشروں میں ادھیر عمر بھی سکون بخش نہیں ہوتی ہم اپنے معاشرے ہی دیکھ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ ادھیر عمر بھی سہانے روح ہوتی ہے ایسے میں طول عمر کسی نے خوب کہا اب اور طول عمر کی مجھ کو دعا نہ دو جرم وفا کی ایسی کڑی تو سزا نہ دو بات یہ ہے کہ جب حالات پریشان کن ہو تو انسان موت کی تمنہ کیے بغیر محض اس بات پر راضی رہتا ہے کہ جتنی لکھی ہے بس اتنی ہی گزر جائے تو اچھا ہے ایسے میں طول عمر کی تمنہ کوئی کیوں کرے ایسے میں کوئی طول عمر کی دعا کرے تو دل میں یہی خیال اُبھرتا ہے کہ ہاں وہی لوگ ہیں دراصل ہمارے دشمن جو ہمیں عمر درازی کی دعا دیتے ہیں دنیا بھر میں ماہرین طول عمر یقینی بنانے کے لیے کوشہ ہیں جاپان اور چین میں سادہ طرز زندگی اختیار کرنے کی بدولت عوصت عمر بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں اسی یا سو سال سے زائد جینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے یورپ میں بھی عوصت عمر معقول ہے اور لوگ بڑھاپے سے بھی بہت حد تک محزوز ہوتے ہیں ترقی یافتہ معاشروں میں بڑھاپہ اچھا گزر سکتا ہے پسماندہ ممالک کا معاملہ اس کے برعکس ہے یہاں تو عوصت عمر پوری کرپانہ بھی آگ کا دریہ پار کرنے جیسا ہے جہاں بنیادی سہولتیں ڈھنگ سے میسے نہ ہوں وہاں کوئی بڑی عمر پا کر کیا کرے گا زندگی اگر بامقصد ہو تو کچھ ہے ورنہ نہیں ایسی زندگی کس کام کی جس میں انسان سہولتوں اور آسانیوں کے لیے ترستہ ہی رہے پاکستان جیسے معاشروں میں کوئی عوصت عمر بھی پوری کرپائے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ آزمائش ختم ہوئی افلاس زدہ اور بنیادی سہولتوں کی شدید قلت سے اٹے ہوئے معاشرے میں اگر کسی کو طویل عمر نصیب ہو تو نعمت زہمت میں تبدیل ہو جاتی ہے طول عمر یقینی بنانے سے زیادہ ہمیں اس بات کی تگو دو کرنی چاہیے کہ جو عوصت عمر میسر ہے وہ معقول طریقے سے بسر ہو جو کچھ ہم اپنے اور دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں ضرور کریں اگر اتنا ہو سکے تو پچپنگ یا ساٹھ سال کی عمر بھی کافی ہے اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر سو سال تک بھی جینے کا کیا فائدہ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی